شویب شاہین صاحب کی طرف میں ذرا چلتا ہوں شویب صاحب تین مقدمے توشہ خانہ، فورن فنڈنگ اور اس وقت جو سب سے بڑی تلوار ہے وہ کنٹیمٹ آف کوٹ کی ہے سر یہ پہلے آپ ہی ہمیں سمجھائیے گا یہ سیاسی ہے مقدمات یہ قانونی نہیں ہے یا اگر یہ قانونی ہے تو پھر ان کو سیاست کا رنگ کیوں دیا جا رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ میں بھی عمران خان صاحب کا اس کنٹیمٹ والے کیس میں وقیل ہوں اس لئے میں بھی محتاط رائے دوں گا کہ عمران مرزا صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے سب سے پہلی بات تو آپ یہ مدنظر رکھیں اس وقت جو پرسیپشن ہے میں اپنی بات ابھی نہیں کر رہا پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں اس وقت جو عمران خان نے بیق وقت تلکا رہا ہے اور بیق وقت جو لوگ ان کی مخالفت میں کھڑے ہیں یہ پرسیپشن ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا امریکہ انٹرنیشنل طاقت ہے اسٹیبلشمنٹ ہمارے پاکستان کی آرمی بہت سٹرونگ طاقت ہے تمام ادارے انکلوڈنگ یی سی پی تمام اشرافیہ اور میڈیا ایک طرف کھڑا ہے وہ ہیں جو عمران خان کی مخالفت کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کھڑی ہے عوام کی طاقت لہٰذا ان کے خلاف پچھلے پانچ مہینوں میں تقریباً انیس ایف ای آریں کٹی ہیں یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات تو تیہ ہے کہ جس طرح ان کو تارگٹ کیا جا رہا ہے جن کا ان کو جس طرح کارنر کیا جا رہا ہے یہ ماضی میں کبھی کسی کی مثال نہیں ملتی ہاں البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں جیسے توشہ خانہ والا ایشو ہے یہ چھیڑا گیا ہے اس میں کوئی صداخت نہیں ہے یوسر رضا گلانی نواز شیف اپنا زرداری صاحب کے خلاف ابھی ریفرنس پینڈنگ ہے اسی ایشو پہ تو جتنا اس کو اچھالا گیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی ہے جہاں تک فارن فرنگ والا کیس ہے وہ بھی اس لحاظ سے سیاسی ہے کہ حنیف عباسی کیس میں یہ بات تیہ ہو گئی تھی سپریم کورٹ نے فیسرہ کر دیا تھا کہ تمام پلٹیکل پارٹیز کے کیسز انکلوڈنگ پی ٹی آئی یہ اکھٹے ان کے فیسرہ کیا جائے ایک پارٹی کا آپ نے فیسرہ کر دیا باقی کسی بھی پارٹی کیس کو اپنے ہاتھ نہیں لگایا چلے ہم کہتے ہیں ان کا کیس پہلے آیا تھا پہلے آپ نے فیسرہ کر دیا چلے مہینے میں کر دیں دو مہینے میں کر دیں چار مہینے میں فیسرہ کر دیں ان کے اوپر بیٹھ گئی پھر جو یہ ابھی ایک ریسنٹ جورو نے فیسرہ کیا ہے ایسی پی نے آپ دیکھیں گے یعنی جس کا کل الیکشن ہے جس کی کمپین بھی ختم ہو گئی ہے اور جہاں کوئی سلاب کا ایشو بھی نہیں ہے تمام جہاں زمنی انتخابات ہو رہے تھے وہ سارے کے سارے کینسل کر دیئے ہیں اس سے تأثر ابرتا ہے کہ عمران خان چونکہ نو الکوں سے الیکشن جیت رہا تھا باقی الکوں میں بھی جیت رہا تھا تو اس وجہ سے ان الیکشن سے ان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے یہ سارا ڈراما رچائے گیا ہے اور جہاں سلاب نہیں ہے وہاں کہہ دیا کہ سلاب کی وجہ سے ہم ان کو پوسٹ پون کر رہے ہیں اور پھر آگے کوئی ڈیٹ بھی نہیں دی پھر نیکسٹ آپ دیکھیں گے جہاں تک تو عدلیہ کا تعلق ہے ایک عدلیہ کا موسٹ انپریسیڈنٹڈ ایک آڈر آیا ہے پرسو آپ اگر دیکھیں گے آپ نے آرڈر بھی پڑا ہوگا وہ فائنڈل آرڈر بھی ہے شارٹ آرڈر بھی ہے ڈیٹیل آرڈر بھی ہے اس کے اندر نکھا ہوا ہے حاضری لگی ہوئی ہے دو امائیکس کی جس میں بڑے نامی گرامی اس وقت ٹاپ کے وکیل ہیں جو صاحب اگر ٹانی جنرل ہیں جس میں مخدوم علی خان صاحب اور منیر ملک صاحب دونوں صاحب اگر ٹانی جنرل ہیں اور ٹاپ کے وکیل ہیں ان کو مائیکس مقرر کیا مائیکس جو کہ فرنڈز افتی کورٹ کہلاتے ہیں آنڈر بھل کورٹ نے لاجر میں چمس آمات ہائی کورٹ نے ان کو بلایا ان کو سنا اور اس کے بعد ان کو سننے کے بعد کوئی ان کے نہ آرگومنٹس لکھیں نہ ان کے ساتھ ڈس اگریمنٹ کی ریزنز کو لکھیں اور انہوں نے جو آ کر کہا انہوں نے کہا کہ جو کچھ اس جواب میں لکھا ہوا ہے اس میں ریگریٹ کا لفظ بھی ہے ریمورز کا بھی ہے اور یہ نوٹس ڈراپ ہو جانا چاہیے اور ختم ہو جانا چاہیے اس سے عدلیہ کے عزت و وخار میں اضافہ ہوگا اور عمران خان صاحب نے دو دفعہ اس موقع پہ ایک بات بتا دوں عمران خان صاحب نے دو دفعہ عدالت سے ٹائم لیا ایک وقلہ کے ذریعے اور ایک خود کہا جی مجھے آپ نے پرسول بڑھائے میں بات کرنا چاہتا ہوں میری بات سنیں ہو سکتا ہے کوٹ کو وہ سیٹسفائی کرتے اور کوٹ کو ان کے بات سننی چاہیے تھی جسٹس کا بقاہ رہا تھا اس میں کیوں نہیں سیٹسفائی کر سکے میں کیونکہ آپ کیونکہ اس کو دیکھ رہے ہیں جب کوٹ نے ٹائم دیا پہلی دفعہ دیا پھر اس کے بعد دوسری دفعہ ڈسپوائنٹمنٹ بھی شو کی اپنے ریمارکس کے اندر تو جو جواب تحریری طور پر دیا گیا تھا حامد خان صاحب کی ساتھ اس میں کیوں نہیں منشن کیا گیا کہ میں ایک اپولوجی تھی ایک سب سے زیادہ ایک انکنڈیشنل اپولوجی تھی کیوں ایک ویو پوائنٹ ایسا بن رہا ہے کہ انکنڈیشنل اپولوجی اگر کریں گے تو خرابی ہو جائے گی why it's so دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہماری کوئی ڈسکشن ابھی نہیں ہوئی لیگل ٹیم ابھی بہرحال ڈسکس کرے گی آنڈربل کورٹ نے جو پرسو والی بات کی تاریخ تھی اس سے پچھلی تاریخ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس جواب سے for the time being satisfy نہیں ہے آپ سپلیمنٹی جواب جمع کرائیں اور سپلیمنٹی جواب میں ریگریٹ یا کوئی اس طرح کا الفاظ ہونے چاہیے جس سے حساس ہو کہ آپ کو اس غلطی کا حساس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس observation کو مندے نظر رکھتے ہوئے جو لیگل ٹیم نے جواب تیار کیا جس میں ریگریٹ کالفز بھی تھا جس میں ریمورس بھی تھا اور جو لیگل اس کا effect ہو سکتا ہے possibility ہو سکتی ہے اس کا ہم نے جواب جمع کرائیا اور عدالت کے سامنے پیش کر دیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے آگے کیا چاہ رہی تھی یہ پرسو کی بات سامنے آئی ہے اس سے پہلے یہ بات کبھی نہیں آئی تھی تو نیشنلی آپ ہم اس پر سوچیں گے کہ اس کا کیا consequence ہو سکتا ہے اچھا کامران مرزا صاحب سر یہ جو قانونی ماہرین کے مشورے ہیں اور عدالت بار بار مواقف فراہم کر رہی ہے غیر مشروط مافی نہ مانگنا کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حکمت عملی ہے جتنے بھی لیگل فیٹرنیٹی کے لوگ ہیں جو خان صاحب کو جانتے ہیں یا جو نہیں جانتے ہیں جو ان کا کیس لڑے ہیں یا نہیں لڑے ان کا view point بڑا strong ہے کہ unconditional مافی مانگ لینی چاہیے جبکہ expectation بھی high court کی respectable یہی ہے سر کیا کوئی حکمت عملی آپ کو لگتی ہے خان صاحب intentionally نہیں کر رہی ہے ایسا پہلے تو بتا دوں کہ انسیمٹ کے کیسز میں especially جہاں پر شوک آگے جائیں تو ہم کو دو ہمارے بڑوں نے یہ سکھایا تھا کہ مافی مانگنا جو ہے ہم بہترین ڈیفینس ہوتا ہے اس کا اور کوئی ڈیفینس آپ کے پاس ہوتا ہی نہیں کیونکہ normly court جانا وہ اسی کو اس طرح سے شوک آتی اب بھی جانا وہ اس کو ignore کر دیتی ہے کوشش کرتی ہے کہ کوئی contempt notice نہ ہی دیا تو یہ بہترین ڈیفینس اگر کہیں پہ اگر court یہ decide کر دے تو اس میں پرسٹ ہیرنگ پہ بہترین ڈیفینس یہ ہی ہوتا ہے کہ آدمی کہہ دیکھیں ساری حلقی ہو اب جو فرض کرنی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے پھر اس کو اعترام کے ساتھ تو کوئی کوئی یہ چاہتی کہ اس معاملے کا مزید نہ شاید آگے بڑھا جائے اور وہ مجبوری جو ہے وہ ہو سکتی ہے نحال حاشمی کا کیس ہو سکتی ہے وہ دانیال کا کیس ہو سکتی ہے وہ اپنا طلال چودری والا کیس ہو سکتی ہے جس میں جو نا وہ معافی مانگی گئی تھی مجھے ریٹ سٹیج کو مانگی گئی تو اس لیے پہلے سٹیج پہ اس میں یہ کہا گیا کہ معافی مانگ لے تاکہ کیس کو اس حد تک عمران خان سے ساتھ نہ لے جائیں مجھے انہوں نے اس حد تک جانے کا فیصلہ کیا اور سجب فیصلہ کیا ظاہر ہے ان کی میرے دوست مجھ سے زیادہ اچھا وقت اچھا قانون جانتے ہوں گے مگر بہرحال جو نا یہاں پہ جو ہے اپنے اپنے ویو پائنٹ کا ایک اخلاف ہے اور ان کیس اگر میں ہوتا تو میں پہلی دیت پہ آکے سرنڈر کرتا اور کہتا ہم اپنے ہم کو پلیس کرتا ہے میرا یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے میں غلط ہو میری ویلیڈ پوائنٹ بلکل ٹھیک ہے